اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹ ایر کلاس اسلام علیکم جی بیٹا آج ہمارا لیکچر نمبر ہے ٹوئنٹی سیون ٹھیک ہے جی حصہ نظم سے ہماری نظم چل رہی تھی خطاب باجبانان اسلام جس کے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال شیر نمبر ہے پانچ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدہ کے در سے بکشش کا نہ تھا یارہ گدائی حالت فقر فقیری غیور غیرت مند منعم امیر یا دولت مند بکشش خیرات یارہ حمد جرت مفہوم ہے تمہارے اباؤ اجداد عالم غربت میں بھی اس قدر غیرت مند تھے کہ امیر کو صدقہ و خیرات دیتے وقت یہ خوف ہوتا تھا کہ کہیں غریب شخص کو ٹھکرا نہ دے تمہارے اباؤ اجداد عالم غربت میں بھی اس قدر غیرت مند تھے امیر صدقہ و خیرات دینے سے خوف کھاتا تھا کہ کہیں غریب شخص اسے ٹھکرا نہ دے علامہ محمد اقبال نے تشریح طلب شیر میں کرون اولا کے مسلمانوں کی ایک اور اہم صفت یعنی غیرت بیان کی ہے علامہ نائت اللہ مشرقی کے وقال غیرت انسان کا زیور ہے غیرت انسان کا زیور ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہانِ تگو دو میں غیرت ہے بڑی چیز جہانِ تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاجِ سرے دارا اسلام نے انسان کو عزتِ نفس عطا کی ہے ایسے تمام امور جس سے انسان کی عزتِ نفس مجروح ہو اور توہین ہو اسلام میں ممنوع ہے اسی لئے بھیک مانگنا اسلام نے اچھا عمر قرار نہیں دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایک وقت کا کھانا ہوتے ہوئے ہاتھ پھیلایا وہ ہم میں سے نہیں حدیث مبارکہ ہے جس شخص نے ایک وقت کا کھانا گھر میں ہوتے ہوئے ہاتھ پھیلایا وہ ہم میں سے نہیں چنانچہ صحابہ اکرام اس معاملے میں بڑے محتاط تھے ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات سن کر اور دوسرا ان کی غیرت بھی گوارہ نہ کرتی تھی کہ قرون اولا کے مسلمان بہت غیور تھے حتیٰ کہ اگر کسی سوار کا کوڑا گر جاتا کسی راہ گیر سے کہنے کی بجائے خود اتر کر اٹھاتا کہ کہیں یہ عمر سوال کے زمرے میں نہ آ جائے کہ میں نے کسی سے سوال کیا ہے عمرہ و منم حضرات جب کسی تنگ دست پر ترس کھا کر اسے زکاة یا صدقہ و خیرات وغیرہ دینے کا ارادہ کرتے تو انہیں ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ کہیں یہ غیرت من ٹھکرا نہ دیں دراصل وہ لوگ صرف اللہ ہی سے سوال دراز کرتے تھے کسی بھی حاجت کی طلب کے لیے اسی سے لو لگاتے تھے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے محتاج تھے کہ دستے طلب دراز ہے اللہ کے سامنے کہ دستے طلب دراز ہے اللہ کے سامنے دیتا ہے اپنے مانگنے والوں کو بے حساب مواخات مدینہ ہی کا واقعہ دیکھ لیجی انسار اپنے مہاجر بھائیوں کو گھر لے گئے اور فرمایا یہ اتنی دولت تمہاری یہ اتنا گھر تمہاری ملکیت ہے مہاجرین کی غیرت نے گوارہ نہ گیا کہنے لگے آپ کا مال و اموال آپ کو مبارک ہو ہمیں صرف بزار کی راہ دکھا دیجئے مال سے تو یہ لوگ تہیدست تھے خلی ہاتھ تھے لیکن دل میں رجائیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی یعنی دل امید سے پر تھے فی الحقیقت غربت فقر کا مقام شاہی سے کہیں زیادہ بلند ہے علامہ اقبال کے بقول مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے روش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے شاعر آج کے نوجوان میں ان کے اسلاف کے ذکر سے غیرت و خودداری کو بیدار کرنا چاہتا ہے شاعر کے خیال میں یہ غیرت خودداری کبھی مسلم قوم کی صفت تھی لیکن آج مکمل طور پر کایا پلٹ ہو چکی انفرادی سطح ہو یا قومی سطح حالت یہ ہے کہ ہر گلی میں کئی فقیر صدائیں بلند کرتے ہوئے ملیں گے اور قومی سطح کی بات ہو تو ہمارے حکمران کل کشکول اٹھائے اسلام کے دشمنوں کے سامنے صدائے گدائی بلند کرتے نظر آتے ہیں نتیجتاً آج ملک ورلڈ بینک ایم آئی ایف اور امریکہ وغیرہ کا مکروز ہو گیا ہے اور کرز کی سود کی شرعہ میں دھستا چلا جا رہا ہے اقبال جاتے ہیں کہ مسلمانوں کی حمیت پھر سے بیدار ہو جب یہ بیدار ہو جائے گی تو اس میں پھر اجداد کے اصافہ حمیدہ جنم لیں گے شیر نمبر چھے ہے ہمارا اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضو تر ہے وہ نظارہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضو تر ہے وہ نظارہ نقشہ تصویر یا خاکہ تخیل سوچ خیال کی پہنچ رسائی فضون تر بہت انچا زیادہ بڑھ کر مفہوم ہے اس شیئر کا اے نوجوان اگر میں چاہوں تو تیرے اباؤ اجداد کی عظمت کو تیری آنکھوں پر آشکار کر سکتا ہوں مگر یہ تیرے فہم و ادراک کے حدود سے بھی بالتر ہے یعنی تیری سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی جہاں تک ان کی عظمت تھی تشریف الابشیر میں علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں نوجوان مسلم اس کے اصلاف کی عظمت کے چند پہلو اس کے سامنے آشکار کرتے ہوئے کہتے ہیں اب وہ اثر حاضر کے نوجوان سے وہ خاتب ہیں کہ اگر میں چاہوں تو تیرے اباؤ اجداد کے چھوڑے گئے بے مثال کارناموں کو الفاظ کے ذریعے بیان کر سکتا ہوں دراصل اقبال نے یہاں اپنی الہامی طاقت یعنی شائری کی تاثیر بھی بیان کی ہے اور قدیم مسلمانوں کی عظمت و شوقت کا بھی آہاتہ کیا ہے اقبال کہتے ہیں کہ ان کی عظمت و سطوت کی لفظی تصویر میں تجھ پر آیاں کر سکتا ہوں اگر میں چاہوں تو ان کی حیبت جاہو جلال کو شیری لباس پہنا کر تجھے ہلکی سی جھلک دکھا سکتا ہوں میرے کلم میں یہ زور ہے کہ یہ کلم ان کے زور بازو قوت کا آہاتہ کر سکتا ہے لیکن علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ یہ کوشش لاحاصل ہوگی کیونکہ ان کی عظمت کی لفظی تصویر تو میں بنا دوں مگر تمہاری آنکھیں چندھے آ جائیں گے تمہارے خیالات بھی اس تصویر کو رہی پہنچ پائیں گے تم پہچان نہیں پاؤ گے ان کے زور بازو کے متعلق سننے کی تمہارے کان تاب نہ لاسکیں گے تمہاری بسارت اس قابل نہیں کہ ان کی سطوت کی جھلک دیکھ سکیں کیونکہ وہ تو اس رتبے پر فائز تھے جہاں تمہاری سوچ کی رسائے بھی ممکن نہیں ان کی عزت و عظمت تمہارے حدود خیال سے بھی کہیں پرے ہیں بقول شائر ان کی عظمت کا ذکر ہے بے شک ان کی عظمت کا ذکر ہے بے شک تیرے حد خیال سے بھی پرے اور اسر حاضر کا نوجوان اس کے زور بازو کو سمجھنے سے کاثر ہے اقبال کا شیر ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں دراصل اقبال نے تشریح طلب شیر میں ایک نفسیاتی حربہ استعمال کیا ہے وہ نوجوان کی غیر ذمہ دارانہ سوچ پر اس کا احتساب کر رہی ہیں وہ پستیوں میں گرے ہوئے نوجوان کو اباوجداد کی حیات کے نقوش دکھا کر انہیں پھر سے عوج سریعہ تک پہنچانے کے خواہن ہیں اس شیر میں انہوں نے تمام احتیاطیں بلائے تاک رکھتے ہوئے نوجوان پر واشگاف الفاظ میں یہ واضح کیا ہے کہ ان کا ذہن ناکس ہو چکا ہے یہ غلام ذہن ان آزاد اور حاکم مسلمانوں کے ادراک سے بھی کاثر ہے کرون اولا کے مسلمانوں کی لا محدود صفات اس کے تنگ و تاریخ گوشہ ذہن میں نہیں سما سکیں گی یہ نوجوان جو غلامی کا لبادہ اوڑے نہیں پر مصر ہے بزد ہے جو فقط غلام ذہنیت کے مالک ہیں شاہی دستور کے فہم سے کاثر ہیں حقیقت میں ایک بال نوجوان کو ترغیب دے رہی ہیں کہ وہ اپنے ذہن میں انقلاب بپا کر دے اپنی سوچوں میں انقلاب پیدا کر دے اپنے عمال کا دھارہ موڑے تاکہ اباؤ اجداد کے مقام کو سمجھ سکے وہ چاہتے ہیں کہ اثر حاضر کی مسلم نوجوان نسل اپنے ذہن کو غصت دے سکے تاکہ وہ کرون اولا کے مسلمانوں سے آشنائی حاصل کر سکے وہ اپنے اباؤ اجداد کو پہچان سکے مزید برا یہ ذہنی وسط دینی و دنیا بھی دونوں میں کامیابیوں میں اس کا ساتھ دے گی ایک بال نے آج کی نسل کے نوجوان کو جھنجھوڑا ہے جگایا ہے خوابِ غفلت سے بیدار کیا ہے کرنے کی کوشش کی ہے کہ اے نوجوان مسلم اندازہ کر سوچ بچار کر اپنے ذہنوں سے پڑے ہوئے غفلت کے پردے ہٹا اور دیکھ غور سے کہ تیری بنیاد کیا ہے تیرے اباؤ اجداد کیا تھے اور تو کیا ہے اس لیے آج کے مسلمان کو غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہے تو ایک بال نے اپنی شائری کے ذریعے واضح کر دیا کہ وہ چاہتے تو بڑوں کا نقشہ کھینچ سکتے تھے مگر کیا آج کی قوم آج کی نسل ان تصاویر کو پہچان سکے گی ہرگز نہیں ان کی تو سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتے ان میں تو فکر نام کی کوئی چیز نہیں ہے غیرت کو بالا عطاق رکھ دیا ہر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرتے ہیں اپنے آپ کو کمزور غریب پیش کر کے بڑا سمجھتے ہیں اپنی تعریف سمجھتے ہیں جبکہ قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا امت محمدی ہونے پر ان لوگوں کو کوئی فخر نہیں ہوتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فقیری اور درویشی کی خرات نہیں لیتے یہ لوگ کچھ حاصل نہیں کرتے اپنے بڑوں کی زندگیوں سے کچھ نہیں سیکھتے تو ایسی قومیں پھر تباہی ہوا کرتی ہیں جس طرح برسگیر میں مسلمان ہوئے تھے تو علامہ اقبال نے اپنی شائری کے درس سے اس سوئی ہوئی قوم کو آخر بیدار کر دیا جس کے نتیجے میں پاکستان مارز وجود میں آیا پاکستان پائند آباد انشاءاللہ اگلے لیکٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ